اسلام علیکم ایوریون کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے مزے میں ہوں گے تو آج کی ولوگ میں جو میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں وہ ہے جی میکرونیز کی ریسپی تو یہاں چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف تو سب سے پہلے یہاں پہ میں نے آئل لیا ہے اور اس کے بعد میں نے پانچ سے چھے لسن کے جوے لیا ہے جن کو میں نے بلکل باریک کارٹ دیا تھا اور اب ہم ان کو فرائے کریں گے اور اس کے بعد میں نے لیا ہے جی چکن میں نے یہاں پہ بونلس چکن لیا ہے اس کو بھی میں نے کیوب کی فارم میں کارٹ دیا تھا اور اس کو بھی ہم لوگ تقریباً پانچ سے چھے منٹ تک فرائے کریں گے پانچ سے چھے منٹ گزرنے کے بعد ہم لوگ اس میں مسائل ایٹ کریں گے یہاں پہ ہاف ٹیبل سپون میں نے ہلدی پاودر لیا ہے ہاف ٹیبل سپون میں نے لال مش لیے آپ کوچی لال مش بھی یوز کر سکتے ہیں اور ون ٹیبل سپون میں نے چلی سوس لیئے ون ٹیبل سپون میں نے سویا سوس لیئے اور ون ٹیبل سپون میں نے سرکا لیئے اور ان سب کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور یہاں پہ میں نے لاسٹ میں ڈالائے جی بلیک پپر آپ جو ہیں وہ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ ڈال سکتے ہیں اور ساتھ ہی میں نے یہاں پہ ون کپ جو ہے وہ انین لیا ہے جن کو میں نے بلکل باریک کارٹ دیا تھا تو یہاں پہ ہم لوگ دو منٹ تک انین کو فرائے کریں گے زیادہ ہم نے فرائے نہیں کرنا اور ساتھ ہی میں نے یہاں پہ ہاف ٹیبلزپون زیرا پاؤڈر لیا اور اس کو بھی اس میں میکس کر دیا تھا اور ساتھی یہاں پہ ہاف کپ ہم نے گاجر کر لیا گاجر کو تقریبا ہم لوگ تین سے چار منٹ تک پکائیں گے کیونکہ یہ تھوڑا گلنے میں ٹائم لیتی ہے اور ساتھی میں نے یہاں پہ ہاف کپ شملہ میں شکر ہیٹ کی ہے اور اس کو بھی ہم لوگ اس میں اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور تقریباً تین سے چار منٹ تک پکائیں گے ہم لوگوں نے زیادہ اس کو پکانا نہیں ہے تو ان سب سبزیوں کو ہم لوگوں نے تھوڑا کچھا ہی رکھنا ہے اور یہاں پہ میں نے تقریباً ٹو ٹیبل سپون بٹر کے لیے یہ آپشنل ہے آپ جائیں تو اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ میکرونیز کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے اور یہاں پہ تقریباً میں نے ٹو ٹیبل سپون کے قریب میدہ لیا ہے میں یہاں میکرونیز کو تھوڑا کریمی ٹائپ سا بنا رہی ہوں تو اس لئے میں نے یہاں پہ میدہ ڈالا ہے تو اس کو ہم لوگ اس میں اچھی طرح سے مکس کر دیں گے آپ نے یاد رکھنے کہ یہاں آپ کے جو میدہ ہے اس کی گھٹلیاں نہیں بننی چاہیے آپ نے فوراں ہی اس کو ساتھ ساتھ مکس کرتے رہنے اور چمچ چلاتے رہنے اور اس کے بعد میں نے ون کپ جو ہے وہ ملک لیا اور اس کو تقریباً اس کا ایک تھک سا پیسٹ نہیں بن جاتا اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سٹیج پہ میں نے فلیم آف کر دی ہے اور یہاں پہ ہمارا میٹیریل اچھی طرح سے ریڈی ہو گیا ہے اور بہتی کریمی سا تھک سا ہمارے پاس پیسٹ ریڈی ہوئے اور یہاں پہ ساتھ ہی میں میکرونیز بوائل ہونے کے لئے رکھ رہی ہوں یہاں میں نے پانی لیا اس میں میں نے تھوڑا سا نمک ڈالا ہے اور ساتھ ہی میں نے ہاف ٹیبل سپون آئل ڈالا ہے اور یہاں میں ایلبو میکرونیز یوز کر رہی ہوں آپ کوئی بھی میکرونیز یوز کر سکتے ہیں اور جیسے ہی میکرونیز کو تھوڑا بوائل آ جائے گا اور اچھی طرح جب پک جائیں گی تو اس کو ہم لوگ پیسٹ کے اندر ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے ان دونوں چیزوں کو ہم لوگ مکس کر دیں گے تو یہاں پہ لاسٹ میں جو ہے وہ میں نے کریم لیے اس کو مزید ہم لوگ کریمی بنانے کے لیے تھوڑی سی اس میں کریم ڈال دیں گے یہاں تقریبا میں نے ٹو سے تھری ٹیبل سپون کریم کے ڈالیں آپ کم یہ زیادہ کر سکتے ہیں جس طرح آپ کو پسند ہے اسی حساب سے آپ کریم یوز کیجئے گا تو یہاں ہم لوگ کریم ڈال کے اس کو بھی ہم لوگ اس میں اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور یہاں پہ میں نے لاسٹ میں دو سلائز چیز کے ڈالے ہیں تو یہاں پہ میں دو سلائز اس لیے یوز کروں کیونکہ میرے پاس فیلال یہی تھے آپ جو ہیں وہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں اگر آپ چاہتے ہیں آپ اس کو کرش کر کے بھی ڈال سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم لوگ اس کو کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ ہماری چیز جو ہے وہ پوری طرح سے ملٹ ہو جائے تو زیادہ جو چیزوں کے اندر جیسے میکرونیز پاسٹا کے اندر آپ جتنی چیز زیادہ کریں گے اتنی ہی آپ کی جو میکرونیز پاسٹا یہ چیزیں بہت اچھی بنتی ہیں تو کوشش کیا کریں کہ چیز کو زیادہ رکھا کریں میرے پاس ابھی دو سلائز تھے تو بس میں نے یہی ڈال دیے تو یہاں پہ ہماری میکرونیز ہوگی ہیں ریڈی لاس میں میں نے تھوڑی سی دنیا ڈالیے اور ساتھ ہی میں نے گرین چیلی کو بلکل باری کٹ کے ڈال دیا تھا امید کھتیو کہ آپ کو میری آج کی یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی یہ میکرونیز جو ہے وہ میری رات کیلئے ریڈی ہوگی ہے مطلب میں نے یہ رات کیلئے ہی بنائی تھی میں سوچ رہی تھی کہ بس جان چڑھا ہوں جلدی جلدی بنا دوں رات کو رات کا کھانا بنا ہوا تھا تو ہم نے سوچا ساتھ کچھ ایکسٹرا بنا دیتے ہیں تو ابھی جو ہے جی شام کا ٹائم ہے تھنڈی تھنڈی ہوایں چل رہی ہیں شکر ہے کچھ موسم بہتر ہو رہا ہے بلکل بارشیں ہوئی نہیں رہی تو اس ٹائم جو ہے ہوا چل رہی تھی ایسا لگ رہا تھا بارش آنے والی لیکن بارش ہوئی نہیں تھی خیر سے تو اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں آپ کو شاید میں نے پریویس لاغ میں بتایا تھا کہ میں آپ کو سٹینڈ اور اس کی رنگ لائٹ کے اپننگ کر کے دکھاؤں گی تو میں نے آپ کو شاید اگر میرا وہ پریویس لاغ دیکھا ہو تو اس میں میں نے ایک سٹینڈ دکھایا تھا آپ کو ایک رنگ لائٹ دکھائی تھی تو آج انہی چیزوں کی موپننگ کرنے جا رہی ہوں تو سب سے پہلے اس کی پیکجنگ کی بات کی جائے تو بہت ہی زبردستی اس کی پیکجنگ ہے بہت ہی زبردست تھا اس کا ایک کیوٹ سا پاؤچ ہے بلیک کلر کا اور ایک چھوٹا سا ایک پاؤچ آدھا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گی لیکن اب ہم اس کی ایک سرکچر کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے اس کی تری لیکس ہیں اور ان تینوں پہ جو ہے نا کلپس جو ہے وہ فیٹ ہوئے ہیں جس کی ہیلپ سے آپ جو ہے اس کو چھوٹا بڑھا کر سکتے ہیں جتنی بھی آپ کو لیند چاہیے ہوتی ہے اس حساب سے آپ اس کلپ کو یہی پہ لاک کر دیتے ہیں اور جب اس کے ہیڈ کی بات کی جائے تو یہاں پہ جو ہے ہیڈ رول ہے جو کہ آپ سوری ہیڈ بال ہے جس کو آپ موف کرا سکتے ہوئے دردر آپ یہ اس کی سب سے جو پیاری بات مجھے لگی بہت فلیکسبل ہے آپ کہیں بھی اس کو موف کرا سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ ڈی ایس الار بھی فیٹ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی آپ جو ہے وہ سیل بھی فیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ساتھ جو ہے نیچے میں آپ کو بتا دی چلوں کہ اگر آپ کوئی اوور ہیڈ جو ہے وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں تو آپ نے جو ہے اس کو اوپر سے اسے فیٹ کرنا پڑتا ہے تو جیسے کہ اگر آپ کا کوئی کوکنگ چینل ہے یا آپ کا کوئی ڈرائنگ چینل ہے تو آپ یہاں جیسے کچھ کٹ رہے ہیں یا آپ کوئی ڈرائنگ بنا رہے ہیں تو آپ اس طریقے سے بھی اس کو فٹ کر سکتے ہیں مینز کہ یہ جو سٹینڈ ہے وہ مونو ٹرائی بورڈ ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کو آپ as a selfie stick بھی use کر سکتے ہیں فار ایزامپل اگر آپ ٹریولنگ vlogger ہیں ٹریولنگ کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ اس کو as a selfie stick بھی use کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے last میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ three locks لگے ہوتے ہیں اس کو تو یہاں پہ جیسے ویڈیو میں دکھا رہے ہیں کہ یہاں پہ اس کو ہم لوگوں نے یہاں سے open کیا جو بھی آپ نے اس کی length رکھنیا وہ رکھی اور اس کے بعد یہیں پہ اس کو lock کر دیا اچھا اب بھی میں آپ کو اس کی final look دکھا دیتی ہوں بہت ہی زبردہ سٹینڈ ہے یہ سٹینڈ مجھے آپ کو دکھانے کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ جیسے آپ لوگوں میں سے بہت سے new youtuber ہیں اور میں بھی ایک new youtuber ہوں تو میں نے بہت سے online stand buy کیے تھے لیکن مجھے جو ہے نا اتنے کوئی خراب نکلیں وہ تو بس مجھے یہ stand اچھا لگا تھا تو میں نے سوچا میں آپ سے detail میں ویڈیو شیئر کر دوں اس کی تو I think مجھے پڑا تھا یہ 11,000 میں اس سے بھی اچھے stand تھے بہت مزے مزے کے تھے لیکن میں نے سوچا کہ میں تو یہی افورڈ کر سکتی تو اچھا بھی تھا اس لئے میں نے لے لیا quality wise بھی اچھا تھا تو بس میں نے پھر اپنے لئے یہی buy کر دیا تو اگر آپ کو یہ stand اچھا لگتا ہے تو ضرور buy کیجئے گا آپ بہت زبردہ stand ہے اور ساتھ اس کی ring light بھی بہت مزے کی تھی تو ring light بھی I think مجھے زیادہ میں نے expensive نہیں لی تھی 1000 میں مجھے پڑ گئی تھی تو اب بھی جی میں آگئی ہوں room میں کھا رہی ہوں mango اور اسی کے ساتھ میں اپنے اس vlog کا اینڈ کروں گی انشاءاللہ میں آپ سے ملوں گی اپنی نیکس ویڈیو میں ایک نئے vlog کے ساتھ اللہ حافظ